موسیقی اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِن لِّسَانِي مِن لِّسَانِي افْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمُ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ أَلَيْهِمْ مَلَا هُمْ يَهْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّكُونَ سامین محترم ساریاں طریفہ حمدہ سناوہ قبرعائی اکائی تنہائی اکتائی اللہ مالک الملک واسطے درود و سلام امام الحرمین سید الساکالین امام المرشلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار پیغمبرِ بےمثال خطیبِ لا جواب حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس واسطے میرے تو قبل تُساہباب نے میری جماعت دے عظیم مبلک حضرت مولانا محمد ہی ساک اکاروی صاحب دے کولو توحید تے موزو تے بڑا ہی جاندار شاندار خطاب سماد فرمایا ہے اور اونا تو پہلے ترجمانِ مسلک اہلِ حدیث حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کیتی ہے اور شاعرِ اسلام میری جماعت دے عظیم شاعر شاعرِ توحید و سنت حضرت مولانا بائی عبدالوحاب شدیقی صاحب اونا بڑیاں ہی پیاریاں تُساہباب نو نظمہ ناتا سنائیاں نے اللہ تعالیٰ سب دا بیان کرنا قبول فرمائے اور تُساہباب دا سننا قبول فرمائے میرے تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ منادرِ اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسد صاحب شہوپوری جو کہ الحمدللہ منادرِ اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہوپوری رحمت اللہ علیہ اونا دی نشانی اللہ تعالیٰ اس نوجوان میرے پائی دیاں مہنتا قبول فرمائے اور انہوں بھی اپنے باپ دی طرح جماعت دا عظیم مبلغ بنائے اچھی کیا دوانی اور اینڈ تے کاری القرآن خطیبِ ایشیا کاریت الحفیص صاحب فیصلہ با دیونا دا بڑا ہی جاندار خطاب ہوئے گا تو میں میرے سمیں میں جدو اس پینڈ دے اندر پہنچیاں منو ساتھیاں نے کہا جی تُسی شانِ اولیاء بیان کرو تو یہ امرجنسی مضمون دیتا گیا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ دی عطا کردہ حمد دے مطابق میں اللہ دے یاران دی شان راب دے ولیا دی عظمت بیان کرانگا اور دسانگا کے ولی کون نے کنہ نو قرآن میں ولیاء کے آئے ذرا توجہونا میری بات نو سننا ولی دی جمع اولیاء ولیاء نیرے ایک دوست نو اولیاء کئی نیرے بوتے یاران نو اور ولی دا غلط متزاد جے نا ہے او ہے دشمن او دووی دا مانا عربی دے اندر کیا جاندہ ہے ولی دا اولٹ ادووے جدہ مانا ہے دشمنے جیڑا اللہ دا دشمنے او راب دا ولی نہیں او چی بولو اے سٹپڑنی ہو تو ہی کہتے بھائی ہوئے ہونا کوئی اٹھے آگے جیڑا اللہ دا دشمنے او راب دا ولی او چی بولو جیڑا راب دا ولی او اللہ دا دشمن ہو سکتا نہیں اور اولیاء الرحمن کئن نے تو اولیاء الشیطان کئن نے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور میری جماعت دے عظیم عالم دین حضرت پروفیسر عبد الرحمن لدیانوی صاحب تشریف فرمانے جناب شیخ العدیس میرے انتہائی مخلص صافی حضرت مولانا منیر احمد وقار صاحب اووی اسٹیج تے جلوہ افروز نے میں اپنے علاماتی موجودگی دے اندر اور اس احبادتی موجودگی دے اندر اولیاء دا تذکرہ کرنا چاہنا سنو ولیاء دا میار کیے ولی آندے کنوں نے آج دے گئے گزرے دور دے اندر لوگ کہیں دے رے اے جی ولی پڑھنا چاہ دے ہو فلانے پیر دی بیعت کرو فلانے پیر دی جا کے کبرتے تواف کرو فلانے دربارتے جا کے دے گاں دے ہو فلانی کبرتے جا کے اچھانے پاؤ فلانی کبرتے جا کے ددہ نیا سبیلہ لاؤ اُرستے میلے کراؤ تُسی اللہ دے محبوب بن جاؤگے اللہ دے ولی بن جاؤگے منوے کہیں دے یہ تُسی کی دی بیعت ہو او میں کیا پاہل بیعت عوضی کری دیے جڑا پہلے پیر نالو وڈا ہوئے جنہی آسا بیعت کیتی ہے او دے نالو وڈا جہانچ ہے ہی کوئی نہیں غلط ٹھیک ہے نا اور جنہی وہابیان نے بیعت کیتی ہے او دے نالو وڈا پیر جہانچ ہے ہی کوئی نہیں سب تو وڈا پیر ساڈا ہے سب تو بڈا پیر کونے ہیں جناب محمد اچھی کہا دیو صل اللہ علیہ وسلم لوکہ نے کیا فلانے پیر دی قبرتے جا کے مکھانے چھولے دیو اللہ دا قرم ملے گا فلانے پیر دی بیعت کرو اللہ دا قرم ملے گا فلانے پیر دی جا کے عرصتے میلے کراؤ اللہ دا قرم ملے گا سن اللہ پاک دا قرآن کی کہیں دے وہ لوگو اہلِ حدیث دا اعلان شرو وہاں بھی اس بات دی للکار پا رہے ہیں اور یلغات دے رہے ہیں آواز بلند کر رہے ہیں اس گئے گجرے دور دے اندر کھنجرہ دیا نوکہ دے بمپہ دے دماغیاں دے اندر جسمہ نو چھلی کروا کے لوگو سولیاں دے لٹک کے جیلہ چجا کے ہاتھ کریاں پہن کے گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر اس بات دی صدا بلند کر رہے ہیں اور جب تک ساڑی جند چھ جان رہے گی جیلہ چھ جا کے بچے زبا کروا کے بیویاں رو بیویاں کروا کے بچے یتیم کروا کے کھنجرہ دے اندر کھنجرہ دیا نوکہ دے بھی بمپہ دے دماغیاں دے اندر بھی انشاء اللہ تعالی بالا کوڑ دی سرزمین لولوحان کر کے بھی ویاسی جڑے اولیاء الشیطان نے اونا دیا جنا وڈ کے دم لما گے جڑے اولیاء الرحمن نے اونا دے چندے گھٹ کے دم لما گے اور سنو کون ولی نے اللہ پاک نے ولیاں دا میار دسیا ہے کہ میرے محبوب بڑھنا چاہ دے ہو آو طریقہ قرآن کو لو پوچھ لئیے اللہ فرما دے نے اور دنیا دے لوگو محبوب کسے قبر دے ہوتے مجاور بن کے نہیں بڑھیں گا اللہ دا محبوب بننا چاہنا ہے کسے قبرتے اچھاڑے پا کے اللہ دا محبوب نہیں بنے گا کسے پیردی بیعت کر کے اللہ دا محبوب نہیں بنے گا سنو کسے قبرتے جا کے چھولے دیا وہ لوگو کسے قبرتے اچھاڑے پایا کسے قبرتے پیسے دیا کسے قبرتے اتھے مرگے دیا بکرے چھترے دیا اللہ دا قرب نہیں ملے گا کسے قبرتے ارستے ملے کرا کے اللہ دا قرب نہیں ملے گا کسے قبرتے اتھے دھدانیاں سمیلا لا کے اللہ دا قرب نہیں ملے گا پھر اللہ جا قرب کیویں مل سکتا ہے اللہ فرما دے نے کل ان کل تم تو حبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ سبحانہ اللہ جڑا نبی دی اتباع کر دے نبی دی پیروی کرے گا اللہ فرما دے نے میں انہوں اپنا محبوب بنا لوانگا میں محب بن جاوانگا او میرا محبوب بن جائے گا تیگے کی کہ اللہ شرم محبوبی بنائیں گا فرمایا یغفر لکن ظنوبکم واللہ غفور رہیم نبی علیہ السلام دی تباع کرو اللہ دے محبوب بن جاؤگے نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا راب نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا اللہ دا قرب ملے گا انگلش او دیجے نا خونتے گا ملک پور آ لے ہو تو ہی بھی شہری ہو گئے ہو ہے میں ہی توہاں بھی کروڑ کروڑ با کلہ بیچیا شہر نہ پیٹھو ذرا توجہو خرماؤ نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا راب نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جی صدا سن لو کنٹیکٹ ہو گیا نبی نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے میں جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے شان مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ رجگٹ ہو گیا سن لو ولی دامیار یہ ولی کونے جڑا نبی دی اتباع کرے گا کچھ ہی بولو نبی دی اتباع نبی دی سنت عمل کرنوالا ولی ہے نبی دی سنت کار بند ہوئے اللہ دی تو ہی داپا بند ہوئے انہوں وید